بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث چودیر فانز ہیرو آپ کو سپورٹسون کی سپیشل اپیسوڈ میں ویلکم کہتا ہوں نا دن پاکستانی کرکٹ کی بات کرے تو ہم نے بڑے شاندار جہاں بولر پروڈیوز کی ہیں اسی طرح ہم نے بیٹسمن بھی پروڈیوز کیے آج کا شو بہت سپیشل ہے گیس کی بات کرے تو زبردست قسم کے اپننگ بیٹسمن ہے فیلڈر بھی اتنے ہی شاندار ہیں اور خاص طور پر جو ان کی ڈیشنگ پرسنیلٹی ہے وہ بھی سب کو بہت ہمیں لباتی ہے میرے سے شو میں موجود ہے The one and only, the legend, the superstar احمد شہزاد سلام علیکم جی بہت شکریہ احمد بھائی آپ کے ٹائم کا کافی عرصے سے ہم بات کر رہے تھے شو کے لیے احمد بھائی آپ ایک سٹار جو ہوتا ہے اور ایک پلیئر جو ہوتا ہے کافی لڑکوں کے لیے جنگسٹر کے لیے ایکونک پرسنیلٹی رکھتا ہے اور ان کے لیے ایک ہیرو کی طور پر بھی جانا جاتا ہے آپ نے تھوڑا سا early days کا بتائیے اپنے childhood کا بتائیے کیونکہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم جانے کے احمد شہزاد کیا تھے ان کا بچپن کیسے تھا اپنی student life کا بھی بتائیے دیکھیں بچپن تو پڑھائی میں I was good enough cathedral school تھا میرا church road والا اور اس کے بعد پھر کرکٹ کا اتنا craze ہو گیا کہ پڑھائی وغیرہ سب پیچھے چھوڑ گئی اور اس طرح ہوا کہ مسلم موڈل کا اس ٹائم پہ نیٹس لگتے تھے اور I was so much into cricket تو میں نے گھر آکے لڑائی کی کہ مجھے مطلب مسلم موڈل میں جانا ہے تو سارے گھر والوں نے پوز کی اس ڈیسیزن کو کہ یہ کیسے ہو سکتا تمہارے سے لیکن پھر میرے بھائی سمجھے کیونکہ ان کا صبح نیٹس لگتا تھا مسلم موڈل کی ٹیم بڑی اچھی تھی تو دو دھائی سال میں نے ماں پہ بھی کھیلی کرتے 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 میں چودہ پندرہ سال کا تھا جب میرا انڈر نائنٹین کی طرف سے سیلیکشن ہو گئی سب لوگ کہا کرتے تھے اب تجھے پتہ لگے گا تو مجھے لگ رہا تھا کہ ہاں یار کچھ بڑا آنے والا ہے لیکن اللہ نے نکالا وہاں سے پرفارمسز ہوتی رہیں پھر پاکستہ انڈر نائنٹین کا ایک دنیور آیا وہاں بہت سیکھا بہت انجائے کیا منصور رانہ کوش تھے اس ٹائم پہ مارے پھر اجاز احمد کوش بن گئے پھر وہاں پرفارمسز کے بعد پاکستہ نے ایک کھیلے وہاں کے تین چار ٹور ہوئے وہاں پرفارمسز ہوئیں وہاں تھوڑا سے بگ بوئیس تھے سینئرس تھے ان کے ساتھ جل کیا اور تھوڑا سے وہ جو ہیزیٹیشن ہوتی ہے وہ دور ہوئی پھر اس کے بعد دومیسٹک میں پرفارمسز کر کے پاکستان ٹیم کے لیے آئے تو میرے خیال سے ایک پراپر کوئی پاکستان پرابلی انہا ٹور کیا تھا تو اس میں اس میں آرانس کیا سری لنکا تو سری لنکا کی سیریز تھی میں دومیسٹک میں پرفارمسز کی بھی تھی دو بڑے ڈیٹس ہو کیے ہوئے تھے تو سری لنکا آئی جس میں مولی دھرن مہنجیس یہ سب لوگ تھے تو وہاں مجھے موقع ملا لیٹ لیجنڈ عبدالقادر صاحب سیلیکٹر تھے جنہوں نے مجھے پہلی دفعہ منتخب کیا میرا نام وہ آیا میں نے 149 سمتنگ کیا وہاں بڑا اچھا کھیلا کراچی ڈی ایچ اے بے یا جم خانہ میں غالباً میچ تھا شاید بھی ایک اپتان تھا تو وہاں سے میرا نام پاکستان ٹیم میں اور اس کے بعد وہ اپیسوڈ ہوا جو دھماکہ ہے یا جو بھی سری لنکا کے ساتھ ایک پلئر کی ایک سٹرگل ہوتی ہے اس میں کافی دن رات اس کی ایفرٹیں چلتی ہے اس سارے جنہی کی سکسس جہاں آپ کی ڈیسٹینیشن ہوتا ہے آپ کی ٹیم میں نام آنا اس سارے جنہی میں کوئی ایسا بندہ کوئی ایسا کوچ کوئی ایسا منٹور آپ کو لگا ہو جس نے مجھے شروع میں ہی پہچان لیا تھا کہ ایمیش ازاد انٹرنیشنل کھیل سکتا ہے اور ایک ریکٹ کموڈٹی ہے اور جس نے آپ کو سب سے زیادہ سپورٹ کیا ہو دیکھئے کوئی ایک نام لینا زیادتی ہو جائے گی باقیوں کے ساتھ جب آپ کے ایک پروسس کے تھوہ آتے ہیں تو اس میں ہر موڑ پہ آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں جو آپ کو کئی نہ کئی سپورٹ کرتے ہیں اور ان کی بغیر اگر ان کی سپورٹ نہ ہو تو شاید آپ وہ ہرڈل پار ہی نہ کر پائیں جس طرح کلب کرکٹ میں میا اسلم صاحب تھے مجھے ان کی سپورٹ ہونا بہت ضروری تھی بکوز اگر ان کی سپورٹ نہ ہوتی تو میں شاید کلب کی کرکٹ نہ کھیلتا آپ کو پتہ ہے سارے حالات کیسے ہیں تو شاید میں کلب کرکٹ نہ کھیل پاتا اگر میں کلب کرکٹ نہ کھیلتا تو مجھے ایکسپیرینس حاصل نہ ہوتا میچز کا پرفارمسز نہ کرتا میں پرفارمسز نہ کرتا تو مجھے یہ پاکستان کے جو لوگ ہیں لاہور کے جو لوگ ہیں وہ کھیلتا ہونا دیکھتے تو یہ وہاں سے چیز سٹارٹ ہوتی ہے پھر کرتے کرتے تو آپ کا بہت ضروری ہے پہلے کلب میں نام بنا لینا اور جب میں مطلب جب میں سنتا ہوتا ہوں یا بڑوں سے بات کرتا ہوں تو وہ یہی بولتے ہیں کہ جب میں کلب لیول پہ کھیلتا ہوتا ہوتا تھا تو ایک ورڈ سپریڈ ہو گیا تھا کہ اگر کوئی سترہ سال کی عمر میں پاکستان کھیل جائے گا تو دیفنیٹلی وہ ایکسپشنل ٹیلنٹ ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں تو میہ صاحب ہے میہ اسلام جن کے کلب میں میں کھیلا آج بھی میں اسی کلب میں ہوں اللہ ان کو لمبی زندگی دے صحیح دے انہوں نے بڑی ہیلپ کی رکیب سر ہے حبیب بینک کے ایچ بیل میں انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کی میری بھی پوری کوشش تھی کہ میں ان کی ٹیم کو میچز جتماں پرفارمنس کروں ان کے لیے لیکن بہت اچھا ایس این ایلڈر فگر تھے وہ میرے لیے بہت مزا آیا اس کے بعد انڈر نائنٹینز میں جو منصور رانہ کا جو رول تھا وہ بہت زیادہ امپورٹن تھا میرے لیے بکوز ان کی اور میری بانڈنگ بہت زیادہ اچھی تھی اور ایک کوچ کی بانڈنگ ایک پلیئر کے ساتھ اچھی تب ہی ہوتی ہے جب وہ اس کو ڈیلیور کر کے دے رہا ہوتا ہے بکوز ایک کوچ کیا چاہتا ہے کوچ یہ چاہتا ہے کہ وہ میچز جیتے تو وہ اپنے جو میچ وینرز ہوتے ان کو پیار کرتے ہیں تو مجھے یہ تین چار لوگ ایسے تھے جنہوں نے پیار کی اور اگر کسی کا نام مس ہو رہا ہے لوگ تو بہت زیادہ ہیں تو میں معذرت چاہتا ہوں لیکن اس طرح جرنی سٹارٹ ہوتا ہے پھر آپ نے کہا کہ ستنہ سال کی ایج میں ڈیبیو ہو جانا یہ بہت بڑی میں تو سکھ ہوں گا آپ کی جہاں پرفارمنس ہے وہاں اللہ تعالیٰ کا کرم بھی خاص کہنا چاہیے اور یو پیپل جو آپ پاکستان کو ریپیزنٹ کرتے ہیں وہ اتنی بڑی عبادی میں سے ٹیم میں جب نام آیا تو اس سے بڑی کوئی آپ کی چیز ہوگی نہیں اور وہ ایک مومنٹ کیسی تھی اور دوسرا اسٹیلیا جیسی بڑی سائیڈ جس طرح کی اس ٹیم وہ ایک بہت بڑے ان کے بولنگ کی بات کریں تو بیٹلی کی بات کریں مطلب ایک بڑی لمبی ان کی لسٹ تھی تو ان کو فیس کرنے کے لیے جب آپ کو پتا چل رہا تھا کہ میں اب ان کو کھیلنے جا رہا ہوں تو کیا احمد شداد کیا سوچ رہا تھا دیکھیں اس سے پہلے میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب آپ انڈر نائنٹین کرکٹ کھیلتے ہیں اور ایسے نہیں کہ ایک دو میچز کھیلتے ہیں آج جب آپ پورا رول کر رہے ہوتے ہیں اور کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں انوائرمنٹ کو فور لائک 3-4 یئرز اور پھر پاکستانے کھیلتے ہیں تو یہ پریشر آٹومیٹکلی کم ہوتے ہیں اگر میں ڈریکٹ پی ایسے ال کے دو میچ کھیل کے میرا نام ٹیم میں آ جاتا تو ڈیفنیٹلی یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ میں ضرور سوچتا اور ان کا پریشر بہت زیادہ ہوتا لیکن کیونکہ میں یو نو ایوز لکی نافھ کہ میں جو پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو پراپر چینل ہوتے ہیں انڈر تھرٹین پیپسی کھلنے انڈر ففٹین سکسین نائنٹین وہ سب چیزیں کھیل کے آیا تو یہ پریشر کم تھے جس کی وجہ سے مجھے اس میں سانی ہوئی ڈیفنیٹلی آج بھی اگر آپ کسی بھی انٹرنیشنل پلیئر سے پوچھیں گے وہ کوئی بھی انٹرنیشنل میچ کھیلتا ہے ایک بٹر فلائی ضرور ٹمی میں آج تک چاہے آپ سچن سے بھی پوچھیں گے یا کوئی آپ لیجنڈ سے جتنے بھی ہوں گے پوچھیں گے تو وہ ایک انگزائیٹی ضرور رہتی ہے تو اس سے زیادہ اور ایساچ کچھ تھا نہیں بلکہ ایساچہ کہ وہ ایج تو اتنی را ہوتی ہے کہ انسان تو بلکل کوئی ڈسٹریکشن سوچتا ہے نہیں ہے وہ صرف ایک ہی چیز سوچتا ہے کہ کس طرح میں نے اپنا لوہا ملوانا اور حاصل مجھے ایساچہ ریکال ڈیٹ مومنٹ کے جب آپ آئے آپ نے کھیلنا شروع کیا اور آپ نے جس طرح انسٹریلین بالرز کو فیس کیا تو ہم سب کو لگا ایک پاکستان کو ایسا ٹیلنٹ ملا ہے جو شاید بال لمبا ٹائم سرف کرے گا ایسا تھوڑا سا گر آگے چڑھیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا جنرلی کنٹینیو ہوتا ہے پھر ہم اس میں دیکھتے ہیں 2009 کا ورڈ کپ کا بھی آپ ٹیم کا سپارٹ بنتے ہو کافی آن اور آف آپ کی اتار چڑھا ہوتا اب اس لئے کیریئر میں رہتے ہیں اگر آپ نے آپ پورے کیریئر کو ریکال کرتے ہو تو کونسی ایسی مومنٹ ہے جس کو احمد شداد ہمیشہ یاد کر کے چیریش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرے کیریئر کی ابھی تاکہ سو فار this is the best مومنٹ اور obviously چیمپئن ٹروفی بھی آپ کے کیریئر کے پارٹ ہے دیکھئے اللہ تعالیٰ نے مجھے دو ٹائٹل سے نمازا ہے یہ میرے سے کوئی چیزیں لے نہیں سکتا ہے لوگ ایک ٹائٹل کے لیے پوری پوری زندگی کھیل جاتے ہیں ان کو نہیں ملتا ہے تو 2009 کا ورلڈ کپ جب ہم جیتے میرے خیال سے وہ میرے لئے بے شک میں اس کا پارٹ نہیں تھا کچھ لوگ کہتے ہیں لائے کہتے ہیں آپ کھیلے نہیں چیمپئن ٹروفی آپ کھیلے نہیں میں کہتا ہوں میں پانی پلایا میں اسی میں بڑا خوش ہو آپ نے پانی بھی نہیں پلایا جو یہ لوگ بات کرتے ہیں تو وہ جو ایک جس کا پیشن ہوتا ہے اس کی خوشی وہ ہی جان سکتا ہے اور جہاں تک آپ نے کرکٹ کی بات کیے دیکھیں میں بہت رو تھا جب میں کرکٹ میں آ گیا جنون سترہ سال کبھی نہیں تھا تو اس کے بعد جو میرے ارلی ڈیس تھے وہ تھوڑا سا ایکسپیرینس گین کرنے میں گئے وہاں پر میری پرفورمسز اس طرح کی نہیں تھی ایوریجز اس طرح کی نہیں تھی کہ میرا بلکل ذہن نہیں تھا کہ ایوریج کیا ہوتی ہے لائک پرفورمسز کیا بلکل آکے میں کھیلتا تھا تو وہ میں نے وہاں سیکھا اس کے بعد میں ٹیم سے ڈراؤپ ہو گیا کوئی پہلے پندرہ بیس میچ میرے اسی طرح گئے پھر میں ڈومیسٹک میں دوبارہ گیا ڈومیسٹک میں بڑے بڑے پرفورمسز جو میں نے انٹرنیشنل سے ایکسپیرینس گین کیا تھا اس کے بعد میں ڈومیسٹک میں گیا وہاں پرفورمسز کی اس کے بعد دوبارہ میں سیلیکٹ ہوا تو جب میں دوبارہ سیلیکٹ ہوا پہلے پندرہ سے بیس میچز کے بعد پاکستان کے لئے اور وہ جو میں پچاس ایک میچ کھیلاؤں اس میں میں بڑی اچھی ایوریج سے کھیلاؤں ون ڈے کرکٹ کی بات کر رہا ہوں اس میں میں تقریب میں نے سنچریز بھی کی ہیں اس میں میری ایوریجز بھی اچھی تھی تو پہلے جو پندرہ بیس میچ تھے وہ اور جو آخری دس ون ڈے میں کھیلاؤں اپنی زندگی میں وہ ان میں میری پرفورمسز خراب ہے مطلب اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کا میچ چاہتا تھا پہلے دس پندرہ میچ میں نے آپ کو بتایا کس وجہ سے کیونکہ اب اس روئی اناف پھر آخری دس اس طرح تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کونسا میچ کھیلنا ہے کونسا نہیں کھیلنا ہے اور جب ایک پلیئر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جب کوئی تھوڑی سی مشکل کنڈیشنز ہے تو آپ آ جائیے تو جب تھوڑا سا آسان ہے تو آپ ریسٹ کر لیجئے اور میرے خیال سے چھے سیریزوں میں دس میچ کھیلاؤں تو وہاں پہ تھوڑا سا آپ کو مطلب مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا بیٹر طریقے سے چیزیں ہو سکتی تو یہ آخری دس میچز میں میری پرفورمسز جو ہے وہ بہتر ہو سکتی تھی لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ بچسن پیسیز میں کھلاتا رہا اور کبھی بھی آپ جسی کو بھی بچسن پیسیز میں کھلائیں گے وہ سٹرگل کریں اچھا ابھی اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے اس سے پہلے میں جانا چاہوں گا کافی کیپٹن کے ساتھ آپ کھیلے آپ مصبا بھی تھے حفیدی بھی تھے یونس خان بھی تھے سرفراس بھی آئے تو کونسا ایسا کیپٹن حفیظ بھی تھے کس کیپٹن کے ساتھ کھیل کے آپ کو لگا کہ اس نے احمد سے ذات کو سمجھا اور جس طرح آپ چاہتے تھے اپنے آپ کو ایگزیکیوٹ کرنا اس طرح کروایا دیکھئے ہر انسان ہر کیپٹن جو ہے اپنا مائنسیٹ لے کے آتے ہیں ان کے اپنے پلانز ہوتے ہیں اور اس کے حساب سے وہ اپنی ٹیم سیلیکٹ کرتا ہے اور جو جس کو بہتر لگتا وہ کرتا ہے ہر ایک انسان جو پاکستان کا کیپٹن بنیا ہے وہ کیپیبل تھا لیکن کئی نہ کئی مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ بات کریں گے تو بی مائسیل فیر ای وز تھوڑا سا وہ تھا میں جس طرح شاید بھئی کیپٹن تھے ان کے انڈر میں نے پہلے بھی یہ بات کئی ہے لیکن پرابلم یہ تھا کہ وہ کیپٹن رہی بہت تھوڑی دیر کے لیے مطلب جس طرح اگر وہ وسیم بھئی کے ساتھ تھے شاید بھئی کی بات اگر کریں تو وہ وسیم بھئی بڑی دیر تک کیپٹن رہے اور وہ ساتھ ان کو لے کے چلتے رہے اور میچ ویننگ پرفارمنسز نکلتی رہیں تو اگر میں شاید بھئی کی بات کروں تو وہ بہت چند میچز کے لیے کیپٹن رہے تھے جس کی وجہ سے اور پھر جب دوسرا کوئی کیپٹن آتا ہے وہ اپنی سٹرٹیجی سے اپنے پلیئرز لے کے آتا ہے تو کیپٹن سارے ہی اچھے تھے سب کے انڈر میں بہت زیادہ لرننگز تھی بہت زیادہ لیکن کوئی ایک ایسا نام آپ کو لے گا شاید بھئی اس طرح تھے لیکن بہت تھوڑے عرصے کے لیے وہ کپٹن رہے ان کے انڈر میں میچز ہی بہت کم کھیلو اچھا آپ جب ٹیم میں آئے تو بیسلی اس دوسری سائٹ پہ ہم نے دیکھا کہ بھارت میں ویرات کو دی آئے اور نمبر بھی سمہاؤ وہ نمبر تین پہ تھا اپنے اپنے تھے بٹ ریلیٹ کیا جاتا تھا دونوں کو اور کہا جاتا تھا جس طرح کے پرفارمنس بھی آپ نے دینی شروع کی کہ شاید یہ دونوں سائٹ کے ایک اس طرح کے پلیئر ہیں کہ یہ سارے ریکرڈ بنیں گے اور یہ ایک ایسا پلیئر بنے گا پاکستان کا ایج بھی آپ کی کافی کم تھی تو لگتا تھا کہ لمبا ٹائم چلے گا اب کمپیریزن جب ہو رہا ہے اور پھر عرصہ بٹسن پیسز میں کھلایا جا رہا ہے پھر آپ کو ٹیم کا پارٹ بھی نہیں بن پا رہے اس میں ایس ای پلیئر ایس ای انڈویجنل آپ کیا فیل کرتے تھے اس سارے مشکل ٹائم کے اندر ابھی کے لحاظ سے میں سیپرڈ آپ سے بات کروں گا وہ پھر کیسے ایم ایچ ازاد اپنے آپ کو اٹھاتا تھا اور پھر جا کے پرفارمنس دیتا تھا لیکن اگر میں آپ کو کہوں کہ مشکل نہیں تھا تو وہ تھوڑا جھوٹ ہو جائے گا I think I have to be honest here بہت مشکل ٹائم تھا جب میں دیکھتا تھا کہ اس طرح کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے جس طرح کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے تو پھر مجھے بہت دکھ ہوتا تھا اور پھر میری پرفارمنسز سفر کر رہی ہیں and then there were people جو میرا خیال سے انٹینشنلی چاہتے تھے کہ میری پرفارمنسز سفر کریں تو جب یہ چیزیں ہوتی تھی تو دیفنیٹلی بہت زیادہ دکھ ہوتا تھا لیکن جو اس سے بھی زیادہ ورس پارٹ تھا وہ یہ تھا جب آپ کی کوئی سونی نہ رہا اور آپ کچھ کسی کو بول ہی نہیں سک رہے ہو اور پھر میڈیا پہ بھی ایک پرسپشن آپ کے within the team ہی چلا جاتا ہے اور وہ پھر آپ کو وہاں بھی criticize کیا جا رہا ہے ان چیزوں پہ جو آپ نے کی نہیں ہے اور پھر جب اپنی team management سے آپ بات کریں آپ کہیں کہ یہ چیزیں تو میں نے کی نہیں ہے تو آپ کو کہا جائے کہ کوئی بات نہیں ہے آپ اپنا focus کریں تو چاروں طرف سے جب آپ فس جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے آپ کہیں کہ frustration نہیں frustration ایک چھوٹا لفظ ہے آپ کو basically آپ suffocate ہو جاتے ہیں تو وہاں سے نکلنے کے لیے definitely ہماری ایک career کا حصہ ہے یہی فائدہ ہوتا ہے جب آپ نے چھوٹی عمر سے اپنے آپ کو اٹھایا اور career start کیا ہو you somehow find a way تو جب آپ فس جاتے ہیں جب آپ کی اڑان اونچی آپ جانا چاہتے ہیں اور آپ کے goals ہوتے ہیں آپ کے vision ہوتے ہیں تو آپ اس کے پیچھے جاتے رہتے ہیں تو کبھی کبھی اتنے گنجل آ جاتے ہیں زندگی میں کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے ایک رفتار سے جانا لیکن پھر بھی جو passionate لوگ ہوتے ہیں جس طرح ہماری field ہے cricket وہ آپ کو ہارنا سکھاتا ہی نہیں ہے تو آپ کچھ نہ کچھ کر کے آگے کی طرف crawl ہی کرتے رہتے ہیں اور اپنے time کا انظار کرتے ہیں وہ ہی میں نے کیا اور آج تک آپ کے سامنے اور انشاءاللہ آگے بھی رہو انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ ضرور آئیں گے اچھا ہمیں بھئی ایک چیز ہم نے cricket میں بڑی دیکھی کہ کسی player کو بنایا جاتا ہے میں اس کی اگر اگزمپل دیکھوں بابر آزم کی میں اگزمپل ادھر کوٹ کرتا ہوں بابر آزم کو میری مکی آرثر اور گرانڈ فلار سے اکثر دوستی تھی ان سے ملاقات ہوتی تو انہوں نے ہمیشہ بات کرنی کہ بابر آزم وہی ٹیم میں نہیں آئے تھے اور انہوں نے کہا جی اس کیلئے جو نمبر ہے وہ نمبر تین ہونا چاہیے اس کو بنانے کے لحاظ سے اس کی میکنگ کے لحاظ سے اب وہ ہم نے دیکھا کہ جب اس کو نمبر تین پہ جب کھلانا تھا تو اس ٹائم پہ حفیظ بھائی کا نمبر تین تھا انہوں نے کپٹن سے بات سرف راز سے کی حفیظ سے بات کی تو انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کموڈیٹی ہے تو ہم میں اپنا اب اس کیریئر کی سٹیج پہ ہوں اپنے آپ کو آگے شفٹ کر سکتا ہوں انہوں نے پہلے بھی ایک دفعہ کیا تھا دوزار بارہ میں پھر آپ نے آپ کو چینج کیا پہلے اپنر سے وہ نمبر تین پہ ہے جب آپ کو اپننگ سلوٹ میں رکھا گیا تو انہوں نے تب بھی چینج کیا تھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سوچ ہے کسی پلیئر کو بنانے کے لحاظ سے اس میں اگزیمپل اگر ہم دینی شروع کریں گے تو کافی زیادہ آ جائیں گے ایک لمبی لسٹ ہے کہ کئی پلیئروں کو کنسسٹنٹ چانسز دیئے گئے اور ان کو جو سرٹن نمبر تھا اس پہ ان کو الوکیٹ کر کے فکس کر دیا گیا دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو کئی لڑکوں کو ایک تو چانسز جس طرح آپ نے کہا بیٹسن پیسز میں ملے اور دوسرا ان کا جب نمبر چینج کرنا شروع کیے گئے تو اتنی لمبی لسٹ ان کی آگی تو ان کو نمبر ون سے لے کہ نمبر سیون ایٹ تک بھی کھلا دیا کہیں نمبر پیفارمسٹ اب اس کا جواب بڑا ایک سمپل سا جواب ہے کوئی راکیٹ سائنس نہیں ہے ایک نیا لڑکا آ رہا ہے ٹھیک ہے فیر اناف آپ نے اس کو بنانا ہے کوشش کر رہے بنایا ٹھیک ہے چانسز ملے انیس میں اور میں بھی لوگوں نے نوک اینڈ رن کیا ٹی ٹوینٹی میں کچھ کسی نے کچھ نہیں کھا ایسے بھی میچز ہم نے دیکھے ہیں فیر اناف کوئی بات نہیں کیا اٹلیس جن بابر کی آپ بات کر رہے ہیں انہوں نے اپنی 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 گراب کی سمہاو یہاں ایسے بھی بہت زیادہ کیسز ہیں جن کو ہم نے بہت زیادہ کوشش کی سینئر پلیئرز کو ڈسٹرپ کر کے کہ ان کو لے کے آجائیں لیکن انہوں نے اس کو ویسٹ کیا اور بار بار میں آپ کو چھ ساتھ نام ویسے ہی کھڑے کھڑے گنما سکتا ہوں اور پھر اس طرح کے بھی لوگ ہیں جنہوں نے پچاس پچاس میچز میں پرفارمس نہیں کیے یہ چھوٹی نہیں دو دو پچاس ہے لیکن پھر بھی ان کا رن رکھا گیا ان کو باہر نہیں کیا گیا تو بابر کی فیور میں یہ چیز جاتی ہے کہ انہوں نے اپنی جو آپرچنیٹیز تھیں وہ گراب کی سمحاؤ ٹھیک ہے پھر ایسے پلیئرز بھی ہیں جنہوں نے ان کو زبردستی کھلاتے ہی گئے وہ آج تک تیم میں کا پارٹ ہے ٹھیک ہے پھر ایسے پلیئرز بھی ہیں جو دو میچز میں کچھ نہیں کرتے تھے وہ باہر ہو جاتے تھے ٹھیک ہے پھر ایسے اب دیکھیں جو ان کے ساتھ ہو گیا لوگوں کے ساتھ ہو گیا ان کو بنایا گیا فیر این اف اسی طرح جب ہم نئے پلیئرز کی بات کرتے ہیں ینگسٹرز کی بات کرتے ہیں ان کو بھی بنانا چاہیے جے ان کا بھی خیال کرنا چاہیے میں اسی طرف آنے لگا تھا کہ اس میں حارس کی بات کر رہے سائم ایوب کی بات کر رہے اب یہ دونوں آپ کے بچے جو ہیں وہ اپنر ہیں اگر آپ کا سینئر میمبر اپنی جگہ نہیں چھوڑنے کو تیار ایس ناٹ اویلیبل کہ جی میں ان میڈل آرڈر میں یا تین چار پہ جا کے نہیں کھیل سکتا سائم ایوب کو ہم نے دیکھا چار پہ کھیلا گیا ابھی ریسنٹ نیوزیلینڈ سیریز کے اندر جب حارس کو ہم نے دیکھا ایک دو میچز میں وہ پانچے نمبر پہ بھی آئے تو آپ جب ینگسٹر کو آپ اس نمبر پہ کھیلیں گے اور روبیسلی اس نے اگر اپنا ڈومیسٹیک اور تمام جگہ پہ وہ ایس اوپنر کھیلتا رہا ہے اور اس کو آپ میڈل آرڈر میں کھیلا رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس بچے کے ساتھ آتی ہے اور جب اسے پرفارمنس نہیں ہوگی تو آپ اس کو دو سال کے لیے باہر بٹھا دیں گے اس نے تو رنز ہی نہیں کیا تھا دیکھیں سب سے بڑی چیز یہ ہے آپ کو یہاں پہ اس ٹائم یہ دیکھنا چاہیے کہ جب میں آرہا تھا مجھے بھی کسی نے کسی نے سپورٹ کیا تھا میں لیے جگہ چھوڑ دی تو جب میں آج سٹیبل ہوں سلکوں میں سٹیبل ہوں گا تو میری کوشش ہوگی کہ میں اپنے یکسرس کو لے کے چلوں اگر نہیں تو اٹلیسٹ وہ کام پورے کروں جو ٹیم کی ریکوائرمنٹ ہے ٹھیک ہے جو امام مانگ رہی ہے اور وہ تب ہی ہوں گے جب میں اس کو ایڈمیٹ ایز اپلیئر کر لوں گا اگر میں اپنی ایگو میں رہوں گا اور اگر میں سمجھوں گا جو میں کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے تو کبھی بھی بہتری نہیں آئے گی تو دو چیزیں ہوتی ہیں یا تو میں اپنی گیم کو اوپر لے جاؤ اور اس طرح کھیلوں جو موڈرن ٹرکٹ کی ریکوائرمنٹس ہیں یا تو میں کسی یکسر کو اسی طرح بناوں جس طرح کبھی کسی نے مجھے بنایا تھا اچھا آپ کے کریڈٹ پر کافی چیزیں بھی ہیں پاکستان کے پہلے پلیئر جس نے ٹی ٹونٹی میں سینچری کی تینوں فارمیٹ میں سینچری کرنے والے بھی آپ بیٹر بنے ٹی ٹونٹی میں ہائیس جس میں باؤنڈریز لگانے کا بھی ریکڈ آپ کے پاس ہے پارٹلیشپ بھی آپ کے ساتھ سیکنڈ ہائیس فائیو تھاؤزن رنز بنانے کا بھی کریڈٹ آپ کے نام پہ ہے اب اتنی پرفارمس کے بعد جب آپ کو لگتا ہے اور ٹیسٹ کی میں خاص طور پر بات کرنا چاہوں گا آپ نے جب ٹیسٹ میں چانس کافی لیٹ ملا جب ایسٹ کمپیرٹیوی اگر ہم ٹی ٹونٹی روڈیا میں دیکھیں دوزہ تیرہ میں ملا آپ سترہ تک لاس ٹیسٹ کیلے اس میں تین سینچری اور تینوں سینچری بڑی سینچریز تھی آپ کی ایوریج ابھی بھی فورٹی پلاس ہے ہم نے لاس سیکس سیون ایئر کے اندر کوئی ساتھ آٹھ لڑکوں کو چانس دے دیا جس میں ابھی ہم اگر اوڈیا کی میں ایسی کانٹیکس کے اندر لے کے آؤں تو ہم ٹیم سیلیکشن جو کر رہے ہیں وہ ساری اوپنرز کی کر رہے ہیں جس میں شان مسعود بھی ہیں عبداللہ شفیق بھی ہیں امام بھی ہے فقر بھی ہے فقر بچارے کو تو اب ہم آگے پیچے بھی پھینک رہے ہیں بابرزوان بھی ٹی ٹوئنٹی میں آ جاتے ہیں ایک تو احمد شہزاد کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اتنے اوپنرز کے اندر ابھی بھی کچھ ایسا پرفارمنس کر کے آپ آ سکتے ہیں نمبر ون سیکنڈی اگر لیٹس پوز آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے زیادہ لوٹ کے اندر جگہ نہیں بنتی اور ہمارا میڈل آرڈر کا جو ایریا ہے وہ ایک فسا ہوا ہے وہ ابھی ہم دیکھیں ٹی ٹوئنٹی میں بھی اوڈی آئے کے اندر بھی تو کیا احمد شہزاد اب کیریئر کی سٹیج کے اوپر آ کے کیا میڈل آرڈر میں کھیل سکتے ہیں اگر ٹیم ڈمانڈ کرتی ہیں دیکھیں ہر چیز کیومنیکیشن کے ساتھ ہوتی ہے کیومنیکیشن کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اگر آپ کو میں آپ کی ایکسپیٹیز سے دیکھیں اتنے اتنے سیٹ پلیئرز ہیں بڑے بڑے پلیئرز ہیں نمبر ون نمبر دو وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتے تو کوئی نہ کوئی اس میں وجہ تو ہوگی نا ٹھیک ہے تو جب آپ کسی کا کم بیک کراتے ہیں اور اس کو اپنی جگہ سے اس کو چھوڑنی پڑتی ہے اور کئی اور لے کے آتے ہیں ٹیم کے لیے تو اویسلی اس کے ساتھ پھر پوری کیومنیکیشن کے ساتھ آپ اس کو لاتے ہیں اور ملک کے لیے میں تو میں نے آپ کو میں بہت زیادہ کیسے کو میں جان دینے کے لیے تیار ہوں یہ تو چھوڑی چیزیں ہیں لیکن کمیونیکیشن کی ہے جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ اوپنرز ہیں بہت زیادہ اوپنرز ٹرائے ہو گئے ہیں اب آپ مجھے بتا دیں کتنے رہ گئے ہیں کن کو دیکھنا ہے اب تو عبدالی ایک بچارہ بہارٹ کے شکے بعد میں چھپ کر کے اس لیے بیٹھا رہا بہت زیادہ اوپنی ایبیلیٹیز کا پتہ ہے جب سے میں باہر ہوں اب تک کتنے پلیئرز کو کتنا کتنا رن ملے ایک کے بعد ایک چھوٹی چھوٹی پرفارمسز پہ آتے رہے جو کہ میرے خیال سے ملک کا نقصان ہے میں بارہاں یہ بات بولتا ہوں اور اس بات کا بہت فرم بلیور ہوں کہ دومیسٹک میں رگڑا لگنا دومیسٹک میں گرائنڈ کھانا ایک پلیئر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جب ایک دو میچز کی پرفارمسز سے جب آپ ایک پلیئر کو پاکستان کے لیے کھلا دیتے ہیں وہ کسی اور کا نہیں سب سے پہلے ملک کا نقصان ہے اس کے بعد اس اپنے پلیئر کا نقصان ہے تیسرا جس کو آپ باہر کر رہے ہیں اس کا نقصان ہے جب آپ کوئی باہر کر دیں دیں جس کو اس کا پھر کم بیک ہو جاتا ہے کم بیک is a totally different theory اس میں آپ کا مائنڈ سیٹ آپ کی ہر ایک چیز جلدی کر دیتے ہیں اور اس کو proper grind لگنے نہیں دیتے ہیں مچور کرتے نہیں ہیں تو آپ تین چیزوں کا نقصان کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے ملک کا دوسرا اس پلیئر کا جس کو آپ جلدی لے کے آ رہے ہیں کیونکہ وہ مچور گرومڈ ہوا نہیں ہے تیسرا جس کو آپ نکال رہے ہیں اوپر سے تو سر یہ تین چیزیں ہوتی ہیں آپ نے میرے خیال سے جب سے میں باہر ہوں کتنے اوپنرز دیکھ لی ہیں آٹھ نو تو ہم نے نام لے لی ہے ٹھیک ہے بیچ میں سے ایک دو اچھا بھی کر رہے ہیں جہاں تک آپ میری بات کر رہے ہیں تو اب اتنے اوپنرز آپ نے ٹرائر کر لی ہیں گھن بھر کے انشاءاللہ آپ کے پاس پھر میں ہی بچنا ہوں اور میں بالکل اپنی پر امید ہوں کوئی ایسا ایک دن نہیں ہے دو ڈائی سال میں کہ جب مجھے یہ لگا ہو کہ ایسا مشکل ہو گیا فرسٹریشنز آتی ہیں لیکن جو strong لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو overcome کرتے ہیں پیچھے چھوڑتے ہیں اپنا vision دیکھتے ہیں اور جب آپ کے goals دوسروں کے لیے ہوں جب آپ کے goals یہ ہوں کہ آپ نے ملک کے لیے کچھ کرنا جب آپ کے goals یہ ہوں کہ آپ نے اپنی performance سے جو پیچھے غلطیاں کی ہیں وہ نہیں دھرانی ہے جب آپ کے goals ہوں کہ merit کو prevail کرنا جب آپ کے goals ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی چیزیں آئیں گی تو آپ نے یہ یہ چیزیں نہیں ہونے دینی جو آپ کے ساتھ ہوئی ہیں جب آپ کے ہاتھ میں چیزیں آئیں آپ کی فاؤنڈیشن ملک کے لیے لوگوں کی help کرنا جب آپ کے goals اس طرح کے ہو جو selfless ہو دوسروں کے لیے ہو تب آپ کو کوئی نہیں روک سکتا تو ایک ہی چیز آپ نے کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ آپ نے کبھی ہار نہیں ماننی ہے جس دن آپ کو کوئی آپ نے خود اپنے آپ کو کہہ دیا کہ that is it یار اب تو یہ بھی آگیا وہ بھی آگیا یہ بھی آگیا اب تو آپ پی ایس ایل بھی نہیں کھیل رہے تو اس دن آپ آ رہیں گے مجھے تو پتا ہے مجھے platform کیوں نہیں دیا جا رہا اور آپ کو بھی پتا ہے مجھے platform کیوں نہیں دیا جا رہا مزے کی بات یہ ہے کہ سب کو پتا ہے بغیر بولے بولا میں اتنا بھی کچھ نہیں ہوں لیکن سب کو پتا ہے کہ مجھے platform کیوں نہیں دیا جا رہا اور کیا وجہ ہے لیکن مجھے ایک چیز کا بھی مجھے اللہ تعالیٰ پہ بھی بہت یقین ہے اور مجھے اپنی abilities پہ بہت یقین ہے گھوم پھر کے انشاءاللہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا یہاں ہماری بات ہو رہی ہے ایک دن جب میں کم بیک کر لوں گا پھر آپ مجھے کہیں گے یار آپ نے بولا تھا بلکل انشاءاللہ احمد بھائی ابھی چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی بریک سے واپس آ کے دوبارہ گفتگو کو کنٹینیو کریں گے stay with us welcome back in sports on احمد شہزاد سے کچھ مزید question کرتے ہیں middle order کا میرا second question تھا اگر کوئی بات کرتا تو کیا ہے ہمیں شہزاد میں obviously sir میں نے آپ کو اس کا categorically جواب دیا کہ ملک کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں کہ یہاں سے وہاں آجو وہاں آجو جی کیوں کہ وہ کر رہے ہیں کہ اتیار نہیں ہے نا ہمارے کچھ players I don't know I'm not sure about them مجھے ان کا نہیں پتا کہ ان سے کیا بات بھی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے ایسی میں یہاں بیٹھ کے بول دوں کہ ہاں جی ان کو یہ کر لینا چاہیے نہیں لیکن میں اگر مجھ سے پوچھیں گے نا اور میں اگر مطلب کنٹرول میں ہوں اپنی زندگی کے ٹیم کی اندر ساری چیزیں ہیں تو یہ بہت چھوٹی چیز ہے ملک کے اچھا آپ نے ایک میں نے آپ کے ایک انٹرویو سنا تھا اس میں آپ نے بات کی کہ مجھے لوگ performance کا کہتے ہیں opportunity کی آپ نے بات کی چاس نہیں دیا جا رہا آپ نے بات کی کہ کیا میں نے گھر میں performance تو نہیں دینی تو مجھے platform ملے گا ground میں مجھے کھلایا جائے گا تو ہمیں شہداد بتائے گا نا کہ میں perform کر رہا ہوں یا نہیں تو کیا لگتا ہے کہ ابھی جیسے domestic میں بھی ہمیں نظر نہیں آرہے PSL خاص طور پر پوری دنیا کا لیگ کھیلنے والا پلئیر اگر پاکستانی لیگ نہیں کھیل رہا تو وہ کتنا ہارٹ رینچنگ ہے اور کس طرح آپ کو لگتا ہے کہ یہ bother کر رہا آپ کو obviously مشکل ہوتا ہے ایسی بات نہیں ہے جب آپ اپنی لیگ کھیل رہے ہوتے کیونکہ آپ کی demand کم ہو جائے سب سے پہلی وہ چیزیں پوچھتے ہیں کہ یار آپ اپنی لیگ کیونکہ نہیں کھیل رہے ہیں اور جب آپ اپنی ہی لیگ میں جہاں پہ اتنے سارے لوکل پلئیرز اللہ ہوتے ہیں نہیں کھیل رہے ہیں تو پھر they also think twice اور دیکھئے دنیا میں بہت کرکٹ ہو رہی ہے اور بہت پلئیرز آویلیبل ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ زندگی میں صرف ان کے پاس میں ہی پلئیر رہ گئے ہوں ٹھیک ہے بہت پلئیرز آویلیبل ہیں کوئی بھی نہیں کھلائے گا آپ کو تو کوشش یہ کرو کہ ملک کی طرف سے جب تک ملک کی طرف سے کھیل رہے ہو گے تو ساری لیگیں بھی بلائیں گے اچھے اچھے کانٹریکٹ بھی ہوں گے تو پرائیورٹی ہمیشہ اس کے پیچھے بھاگنا جو لوگ یہ اس چکروں میں آتے ہیں وہ بڑے یعنیوں شورٹ ٹرم گول جن کے ہوتے ہیں شورٹ ٹرم سکسس کے گول ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بس یہاں سے یہ بھلا کانٹریکٹ ہو جائیے یہ وقتی طور کی کرکٹ ہے یاد رکھئے گا دو کانٹریکٹ ہو جائیں گے تین ہو جائیں گے چار ہو جائیں گے that is it اس کے بعد جب آپ کئی نظر نہیں آ رہے ہوگے ایک بھی لیگ آپ کی گردی گئی وہ ٹرائیول کرتی ہے تو آپ جب ملک کی طرف سے کھیل رہے ہوتے ہیں پھر آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے آپ اپنی لیگ میں کھیل رہے ہوتے ہیں آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ پھر ایک پوزیٹیف ورڈ سپریڈ ہوتا ہے کہ ہاں یار احمد نے اس میچ میں یہ کر دیا ہاں پاکستان کی طرف سے یہ کر دیا آسٹریلیا کے اگنس اس طرح پرفارمسز ہوئی پی ایس ایل میں جو اینا ٹاپ بیٹسمن ہو گئے تو یوں جو اینا آپ کی جو اینا سپریڈ ہوتی تو اپنا سارا ینگسرز کے لیے میں رکھ میسیج ہے کہ اپنا جو فوکس ہے وہ ہمیشہ پاکستان کے لیے رکھیں سیمن بھئی پی ایس ایل کی ہم نے بات کی پی ایس ایل کے اس سیزن سے پہلے تک آپ ٹاپ ٹین بیٹر میں بھی تھے اور آپ کی جو لاس ایک او اٹیک لیڈی ایٹی نے ٹائٹل جیتا اس میں بھی آپ کی پانچ ففٹی سی بٹ انفورچنیٹلی لاس دو سیزن میں ہم نہیں دیکھ پا رہے آپ کو کیا ریزن آپ کو لگتی ہے کوئی سرٹن مائنڈ سیٹ ہے جو ایمل شزاد کو کھلا نہیں رہا یا کوئی دوسرے لڑکے ایسے ہیں کیونکہ پرفارمس کی ہم جیسے بات کرتے ہیں ریکڈ تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ ٹاپ ٹین میں بھی نظر آ رہے ہیں آپ نے پرفارم بھی کیا ہے تو کیا ایسی بیسیک ریزن آپ کو فیل ہوتی ہے کہ اپنی لیگ میں چلے انٹرنیشنل کی تو ہم سیپرٹ بات کر رہے ہیں اس کی کیا ریزن دیکھتے ہیں آپ دیکھئے کچھ بہت ہر فیٹرنیٹی کی کچھ بہت تلخ حقیقتیں ہوتی ہیں اور اس سے زیادہ وہ سب سے زیادہ تلخ تب ہو جاتی ہیں جب آپ کو ان کا پتہ لگ جاتا ہے اور اس سے زیادہ مسئلہ تب ہوتا ہے جب آپ وہ عوام کے سامنے نہیں لگ سکتا تو یہ جو question آپ نے کیا ہے اس کے answers مجھے پتا ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ لوگوں کو پتا لگنے چاہیے ابھی ایک بھرم ہوتا ہے وہ رہنا چاہیے in short یہ ہے جو چیزیں ثانی کرتی تھی ہے وہ یہ کرتی تھی ہے کہ اللہ کی طرف سے سب کچھ ہوتا ہے جو بھی جو کوئی کر رہا ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کرنی رہا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ اپنے اچھے لوگوں سے اچھے کام لیتا ہے اور اپنے برے لوگوں سے برے ہی کام لیتا ہے تو بس ہم درد کے یہ بولتے ہیں کہ اللہ ہم سے ہمیشہ کسی کا بھلائی کروائے کبھی ایسے کام نہ کروائے اور جہاں تک یہ چیزیں ہیں یہ وقتی ہیں یہ چلی جائیں گی یہ مطلب مجھے نہ رکھنا پلیٹ فرم نہ دینا پرفارمسز میرا پی ایسے ال میں مجھے نیچے کرنا ہر ایک چیز یہ پلاننگز یہ ختم ہو جائیں گی پھر یہ کیا کریں گے آپ یہ سوچیں کہ جب میں یہ ساری چیزوں کو کونکر کر کے پاکستان کی طرف سے کھیل جاؤں گا تو وہ جو لوگ اتنا جتھا یہ ساری چیزیں کر رہا ہے کتنا اپسٹ ہوگا تو تھوڑا سا جب آپ کا نام بڑا ہوتا ہے آپ کے دشمن بھی اسی ساف سے بنتے ہیں اور جب آپ کا نام بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ دشمن بھی پاورفل ہو جاتے ہیں تو وہ جب پاورفل لوگ آپ کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں تو دیفنیٹلی وہ جو ہے نا پھر کچھ نہ کچھ کر کے پیشک وہ ایکسپوز ہو جائیں لیکن وہ چیز کر دیتے ہیں تو میرا آج بھی دیکورم یہی ہے کہ میں ہمیشہ اپنے کنڈکٹ میں رہ کے بات کرتا ہوں میں کوئی ایسی بات کرنا چاہوں گا نہیں نہ کروں گا جس سے جو فانس کے کرکٹ کے ان کو you know disappointment ہو all I can say is this that I'm working really really hard and جو پوزیٹیوز ہیں ان کو سوچتا ہوں جو نیگٹیو ہیں you know I try to ignore them and انشاءاللہ انشاءاللہ you know the day will come that I'll come back in the team again انشاءاللہ اب کمبیک کی آپ نے بات کی آپ کا مسوال حق جب کوش بنے اور چیف سلیکٹر بھی بنے تو آپ کو اور عمر اکمل کو تب چانس دیا گیا تین میچز کی ٹی ٹوئنٹی سیریز کے بیس کے اوپر ایک پلیئر کو کیسے جج کے جا مجھے آج تک یہ مجھے بھی نہیں بتل جائے تو وہ تین میچز کے اندر انہوں نے پہلا سٹیٹمنٹ یہ دی کہ جی ہم نے یہ رکھا اور ان لڑکوں کو ہم نے ہمارے یہ پرائم پلیئر تھے اور ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا سب سے بگست ٹیلنٹ ہے ٹی ٹوئنٹی کے اندر تو آپ نے ایوری سیکنڈ بال آپ نے ہیٹنگ کی طرف جانا ہے تو آپ کے چانسز بھی اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تین میچز کے بعد دوبارہ آپ کو چانس نہیں ملتا تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ وہ پریویس رجیم کا تھا مائنڈ سائٹ یا اس کے بعد بھی رمید راجہ بھی آئے انہوں نے کبھی آپ سے بات کی یا ابھی سیٹی صاحب آگیا ان دونوں تینوں عظیمی سے کس نے آپ سے بات کرنے کی کوشش کی تین سوال آپ کے ہو گئے پہلا سوال آپ کا یہ تھا کہ جو سری لنکا یہاں آئی تین ٹی 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 ٹوئنٹی کی بیس کی ہو پہ وہاں پہ میں پچاس کی ایوریش کے ساتھ پرفارمنس کر کے پی ایس ایل میں تین میں جگہ بنائی آخری چھ بڑے میچوں میں کوئٹا گلائیٹرز کے لیے پانچ پچاس کیے فائنل جیتے چیمپنن کریا اس کی بنیاد پہ میرا نام آیا اور سری لنکا یہاں پہ آئی ہمیں ہوم سیریز میں انہوں نے پہلے دو میچے زہر آ دیئے میڈیا نے کریٹسائز کیا میں باہر ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ کیوں ہو گیا کیسے ہو گیا یہ مجھے نہیں پتا یہ ان سے جنہوں نے یہ کیا جو پریشر برداشت شاید نہیں کر پائے تو وہ یا تو وہ مجھے لے کے غلط آئے یا انہوں نے مجھے باہر غلط نکالا یہ دونوں میں انہی کی غلطی ہے ٹھیک ہے میں ان کو اتنے سارے پلیئرز گنوا دیتا ہوں جو ٹیموں میں آئے پرفارمسز بھی نہیں ہیں سیریز بھی ہارتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ باہر نہیں ہوتے میں آپ کو پھر پچاس کا ورڈ میں اس لیے کہتا ہوں کہ پچاس میچز بہت زیادہ ہوتے ہیں جی لوگوں کو آپ ایک ریپوٹیشن پہ لے کے آتے ہیں وہ پھر کھیلتے ہیں پچاس پچاس میچز میں ایک فارمیٹ میں ان کے ایک ایک دو دو پچاس ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ باہر نہیں ہوتے تو یا تو آپ نے مجھے سکیپ گوٹ بنایا ٹھیک ہے یا تو آپ بیک پڑ گئے یا تو آپ سے پریشر ہینڈل نہیں ہوا جو بھی کیا اچھا نہیں کیا سو ایسا اگر میرے ہاتھ میں دوبارہ جیسا میں نے آپ کو پہلے بولا ہے کہ جو جو چیزیں میرے ساتھ ہوئی ہیں جو ایک پوزیٹیف انسان ہوتا ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ جب میرا ٹائم آئے گا انشاءاللہ میں کسی پلئیر کے ساتھ ایسا نہیں کروں گا یا تو میں اس کو لے کے نہیں آؤں گا ٹھیک ہے اگر میں اس کو لے کے آئے ہوں تو میں اس کو پورا سال دوں گا کہ بھئی یہ آپ کے پاس سال ہے سال بعد یہ سال میں ہمارے پچیس میچ ہیں ان پچیس میچوں میں ہم آپ کی پرفارمنس ایویلویٹ کریں گے کہ آپ کی پرفارمنس سے ملک کو کتنا فائدہ ہوا ہے یا آپ کی یہ انڈیویجول پرفارمنس ہے کہ یہاں یہاں آپ نے پرفارمنسز کی ہیں یہاں یہاں ٹیم ہار گئی ہمیں آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو پھر میں کہوں گا thank you very much بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ تو ایک سال آٹھ مہینے کا گو ہوتا ہے ایک پلئیر کے لیے لیکن ہمارے لیے you know unfortunately دو ہی میچ ہیں secondly میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا اس کے بعد اس بعد میں رمید راجل صاحب آئے پہلے سانمانی صاحب تھے اور ابھی سیٹی صاحب ہے تو ان دو تیر رجیم میں کسی نے کانٹیک کیا آپ سے نہیں کسی نے بات کی اور بلا کے کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں آپ کہاں کھڑے ہیں رمید بھائی کے ساتھ میری ایک ملاقات ہوئی تھی وہ غالباً آہ جو میں نے نو سی لینی تھی سری لنکن لیگ کے لیے ٹھیک ہے اس معاملے میں اس میں تھوڑی بہت ان سے بات ہوئی کرکٹ کے بعد ان سے کوئی رابطہ ہوا نہیں کوئی کیا نہیں ہاں جی سیٹی صاحب جو ہے اوویسلی ہمیشہ سے بڑی گہری نظر رکھتے ہیں کرکٹ پہ اور ان کا ایک فرم سٹانس ہے چیزوں کے لیے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ چیزیں میں نے ایک انٹریو میں پہلے بھی بولا تھا کہ وہ کسی پرسنل کی انٹویجول کی خوبیاں نہیں دیکھتے ان کے فین نہیں بن جاتے جی وہ اوورال ملک کی بہتری دیکھتے ہیں ان کی ایک اپنی بڑی گہری آنکھ ہے پھر ان کے جو ویل ویشہز بھی ہیں جو ٹاؤٹس ہوتے ہیں جو آپ کے اگر آپ چیرمن ہوتے ہیں تو آپ نے اپنے لوگ ٹیم رکھیتے ہیں تو ان کی جو یہ کانگوسیشن لیول اس ٹائم پہ بھی بہت سٹرونگ تھی جو ہمیں کیونکہ جب یہ چیرمن تھے میں بہت لمبا حصہ کھیلا اور ہماری بڑھ کمیونکیشن لیول بہت اچھا تھا تو اس دفعہ بھی مجھے لگتا ہے اور جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انشاللہ آگے بہت ساری چیزیں پوزیٹیو ہیں جن حالات میں انہوں نے ٹیک آور کی ہے وہ کوئی اتنے پوزیٹیو حالات نہیں تھے اگر آپ سیریز وائز دیکھیں اگر آپ پرفارمسیز دیکھیں ہماری زیادہ تر کرکٹ جو ہے ہم سی ٹیمز کے گئنس کھیل رہے ہیں اور اگر ہم پاس میں جا کے دیکھیں تھوڑا سا تو ہم نیوزیلینڈ سے جو ہے نا ہوم سیریز ہا رہے تھے ہم انگلینڈ سے ہوم سیریز ہا رہے تھے ہم اسٹریلیا سے ہوم سیریز ہا رہے تھے ہمیں جو یہ بھی نیوزیلینڈ کی ٹیم جس میں نو پلئیر نہیں تھے وہ ٹی ٹوینٹی ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ ایکول کر رہی ہے ون ڈے کرکٹ میں جن کے نو پلئیر نہیں تھے وہ ہم سے دس بارہ رن سے میچز ہا رہے ہیں سو ان حالاتوں میں ان کا آنا ہوا ہے تو یہ کوئی آئیڈیال حالات نہیں ہے بٹ یو نو we've heard that he's a man ان کے پاس جو نروز ہیں وہ سٹیل کی ہیں اور بہت گھرے میں وہ چیزوں میں ایشیا کپ آپ کے سامنے ہے ٹیم کی پرفارمسز جو ہے نا اس طرح کی نہیں ہیں جو چاہیں پھر آگے ورلڈ کپ سر پہ ہے تو I'm sure that he'll tackle something out اور انشاءاللہ جو بھی کریں گے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے ملکے بیتری ہوگی انشاءاللہ تھوڑا سا ٹیم کے حوالے سے آپ نے بات کی اس پہ بھی آپ کا اپینین ضرور لینا چاہوں گا ٹی ٹونٹی فارمٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں ہم سٹرگل کرتے چلے جا رہے ہیں ہمارا پاور پلے کی یوٹلائزیشن اس طرح نہیں ہو پا بابر ازوان ہمارے سٹیٹس کے اندر ہمارے رینکنگ کے اندر بھی اوپر آتے ہیں نمبر وان اور ٹو پہ موسیلی دیکھا جاتا ہے بٹ پاور پلے کا یوٹلائزیشن نہ ہونے کے ویسے ہم بڑا ٹوٹل نہیں لگا پاتے جو پچھلا ورلڈ کپ تھا اس سے پچھلا یوی کے اندر جو کھیلا گیا تھا سیمی فائنل ہم آسٹریلیا سے آرے یہ فائنل ہارے تو ہمیں پتا تھا کہ اتنے ٹوٹل سے آپ نہیں جیس سکتے جو کرٹنگ آئے رکھتا ہے بندہ اس کو آئیڈیا تھا کہ ہمیں 137 کر کے انگلینڈ کو فائنل نہیں اراد سکتے ہم نے کم ٹوٹل کیا اسی طرح جب سیمی فائنل بھی ہارے تو ہمیں پتا تھا کہ یو اے کی کنڈیشن کے اندر 170 180 آسٹریلیا جیسی کہ اگر آپ 70 80 بالز اگر آپ کے اپنر کنزیوم کر رہے ہیں اور میڈل آرڈر کو آپ صرف 20 30 بالز دے رہے ہیں اور ان سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ آپ نے سات آٹھ بالوں پر 30 کرنا ہے تو اس لیے وہ ہر دفعہ نہیں کر پائیں گے انٹرنیشنل لیول کے اوپر تو یہ پرفارمنس ان ٹرمز آف بیٹنگ اور یہ پارٹنشپ کے لحاظ سے کیسے دیکھتا ہے دیکھیں آپ نے خود ہی جواب دیتی اپنے question کا میرے خیال سے جو ہم ایک رجیم فالو کر رہے ہیں وہ دبائی کرکٹ کی کر رہے ہیں جب ہم UA میں ٹی ٹوینٹی کرکٹ کھلتے ہیں دیکھیں وہاں کنڈیشنز ڈیفرن تھی وہاں 140 والی کرکٹ تھی اور اس کرکٹ کے ساپ سے ہمارے پاس افریدی سہی دجمہ لفیز ہوتے تھے وہاں ہمیں روکنا نممکن ہو جاتا تھا اسکور میں اسی دجیم کو اب ان کنڈیشنز میں انگلینڈ میں یہاں پہ اسٹریلیا میں ہم اس طرح سے کرکٹ نہیں کھیل پاتے ابھی چھوٹا سا کمشور بریک لیتے ہیں جی don't go anywhere stay with us we will be right back after the short کمشور بریک once again welcome back sports on ایمن بھائی دوبارہ وہی سے continue کرتے ہیں جہاں سے ہم نے بریک کو روکا تھا پاور پلے میں کھیلنا زیادہ آسان ہے رنس بٹوڑنا زیادہ آسان ہے کے بعد میں تو obviously آپ جس کو بھی پوچھیں گے وہ آپ کو یہی کہے گا کہ پاور پلے میں رنس کرنا زیادہ آسان ہے being an opener میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاور پلے میں سکور کرنا obviously زیادہ آسان ہے because وہاں پہ آپ کے پاس صرف دو فیلڈرز باہر ہیں بال بھی برینڈ نیو ہیں flat tracks ہیں وہاں پہ ball آتا ہے it's just the matter of accepting it you know taking those risks when requires absolutely دوسرا یہ ہے کہ جب ہم اتنے ball اوپر سے for example میں تینہ آور کھیل جاتا ہوں یا بارہ آور کھیل جاتا ہوں اس کے بعد ون ڈاؤن سے فلوٹرز سٹارٹ ہو جاتے ہیں فلوٹرز پہ وہ پریشن نہیں ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا ہے because ان کی پرائمری جوب جو ہوتی ہے وہ بولنگ ہے جب آپ ان کو بیٹنگ میں لے کے آتے ہیں تو آپ بیسکلی آپ ان کو جو ہے نا ایک رسک تو لے ہی رہے نا اب مطلب میں نے نہیں دیکھا کہ تیسرے نمبر سے ہی ٹیم میں آپ فلوٹرز بیچنا سٹارٹ کرتے ہیں ان کے تین چار پانچ پر پروپر بیٹسمن ہوتے ہیں جو کہ سیچویشن کے حساب سے کرکٹ کھیلتے ہیں جب ان کو مارنا ہے فیلڈیرز ہیں ادھر وہ دیکھئے ایک بیٹسمن کو پتا ہے کہ اس نے تین میچوں میں پرفارمنس نہیں کیا نا وہ باہر ہو جائے گا ایک بولر کو جب آپ اوپر دے جائیں گے اس کو پتا ہے کہ یار اگر وہ فیل بھی ہو گیا کوئی بات نہیں اس کا تو جو ہے نا بولنگ پڑی ہے بھی سو آپ کی ٹیم میں جو سب سے بڑا پرابلم مجھے نظر آیا تھا وہ یہ آیا تھا کہ آپ کے پاس تین چار پانچ کے اس طرح کے پراپر بیٹسمن نہیں ہے جس کو جو کیوں نہیں ہے کیونکہ کئی نہ کئی جو ہے نا ہماری جو ٹیم کا مجھے لگتا ہے پلان ہے وہ ایک سو ساٹھ والی کرکٹ کا ہے اور اس کے بعد جا کے جو ہے نا بولرز پہ آپ جو ہے نا چیزیں دیکھ دیں زیادتی ہے بولرز کے ساتھ بھی آج کل کرکٹ ایوالو ہو گئی ہے یہ دو سو والی کرکٹ ہے ہمیں بھی دو سو والی کرکٹ کھیل نہیں ہے چاہے اس میں پھر احمد آؤٹ ہو یا احمد سنچری کرے ایک اور احمد بھی بڑا امپورٹنٹ کوسچن ادھر آتا ہے ایک ہم دیکھتے ہیں جس طرح مائنڈ سیٹ اپروچ یہ ہے کہ اپنی ٹیم میں جگہ پکی کرنی رینکنگ میں آپ وان اور ٹو پہ رہیں اپنی پرفارمنس سو لگانے زیادہ سے زیادہ پچاس کریں گے ٹیم میں جگہ پکی کوئی باہر نہیں کر پائے گا دوسرا سیٹ اف مائنڈ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ٹیم کو میچ جتانا ہے اگر اب پرائیم اگزیمپل ریسنٹ پاس کی ہم لیتے ہیں تو بن سٹوک کی سب سے سامنے آتی ہے بٹلر کی بات کرتے ہیں وارنر کی بات کرتے ہیں یہ ہمیں آپ کو ٹاپ ٹین رینکنگ میں کئی نظر بھی آئیں گے بٹ وینیور دیو سکور تیم وینز یہ اب جو منطرہ ہے جو فارمولا ہے کہ اپنی پرفارمس کو اوپر رکھنا یا ٹیم کو جتانا اہمش ازاد ابھی کرنٹ سیناریو میں خود کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں میرے ذہن میں کبھی بھی نہیں آیا کہ میں نے وائل نمبر ریکنگ میں آیا نمبر ون بن میں کبھی بھی نہیں آیا ایک چیز ضرور ذہن میں آتی ہے کہ جو ٹیم کی ریکوائنمنٹ ہے اس طرح کھیلنا خطب جب آپ ایوریجز کے پیچھے بھاگتے ہیں تو کئی نہ کئی ٹیم پیچھے رہ جاتی ہے ٹیم کے گولز پیچھے رہ جاتے ہیں آج اس طرح آپ نے بولا ہے جتنے دنیا کے بڑے بڑے پلیئرز ہیں جو چھوٹی چھوٹی ایمپیکٹ اننگز کھیلتے ہیں وہ رینکنگز میں شاید نہ ہو لیکن وہ ٹیم کے لیے بہت ویلیبل پلیئر ہوتے ہیں تو کئی نہ کئی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بھی تھوڑا سا اس طرح جانا چاہیے جو سارا فوکس ہونا چاہیے وہ ٹیم کی ریکوائرمنٹ پہ ہونا چاہیے اور پھر ان دی اینڈ او دے مجھے کہیں نہ کئی لگتا ہے کوچ کا بہت زیادہ امپورٹن ڈمل دخل ہوتا ہے کیپٹن کا تو ہوتا ہی ہے کوچ کا بہت زیادہ ہوتا ہے وان سمتنگ is not working for you then it's کوچ کہ جا کے argument کرے question کرے you know discussion کرے communication یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بھی ہم کوئی ٹائٹل نہیں جیت پا رہے ابھی پاس میں جب کوئی ہم فائنل یا سیمی فائنل ہارتے تو پلیئر چھپ کے آتے تھے فلائٹس کے اندر اب کیا ہوتا کہ آپ کو شاہیہ دیا جاتا ہے ڈینر ملتا ہے بڑا زبادہ اس قسم کا تو آپ کو لگتا ہے مجھے نہیں پتا ہے کہ اپنی مائنڈسٹ یہ ہے کہ نہیں میں صرف یہ بولتا ہوں کہ میرا پلان ہو سکتا ہے شاہد ہو سکتا ہے آپ کو بہتر پلان نہیں پتا لگ رہا بار سے بیٹھ کے میرا ہو سکتا ہے میں اس پہ چلتا ہوں اور اگر اس پہ چل کے میں نے انگلینڈ سکھ کی سی ٹیم سے ہارنا ہے اسٹریلیا کی سی ٹیم سے ہارنا ہے نیو زیلینڈ کی سی ٹیم سے ہارنا ہے نیو زیلینڈ کی اس ٹیم سے ایکول کرانی ٹی 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 تو پھر تو کچھ گلت ہے پھر آپ کوچ ہیں پھر کوچ کو مینے سے بات تو کرنی ہے کوچ کو مجھے کائل تو کرنا ہے کہ نہیں احمد دس is not working for us and the reason is دس 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 let's do something else let's play something else let's create another scenario let's see how it goes کیا وہ ہو رہا ہے تو صرف صرف ایک بندے پہ چیزیں پھینک دینا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے آپ کے کوچ کا strong ہونا بہت ضروری ہے جب کوچ players کی performances کے پیچھے چھپ جاتے ہیں تو اور وہ تھوڑا سا ہماری فیلڈ میں بولتا ہے کہ جب safe side چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو پتہ کس کا نقصان ہوتا ہے مولکر ابھی مکی آرثر کی obviously دوبارہ ویڈا دریکٹر آئے ہیں تھوڑے لارجر وہ رول کے ساتھ آئے ہیں بریڈبین ان کے ہیڈ کوچ ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مکی کے ساتھ آپ ان کے اندر کھیلے بھی اور مکی نے ابھی جو دو تین ابھی ریسنٹ اپنی statement دی انہوں نے یہی کہا ہے کہ میں نے ٹیم کا mindset change کرنا ہے خاص طور پر انہوں نے ٹیسٹ میچس کے اوپر بات کی کہ ٹیسٹ میچس کے اندر جس mindset سے انگلنڈ کھیل کے گیا آپ کے ساتھ آپ نے وہ develop کرنا ہے تو آپ مکی کو کیسے دیکھتے ہو کہ وہ چیزیں اس طرح کر پائے گا جو ہم بات کر رہے ہیں یا دو انٹرنیشنل لیول پہ cricket ابھی ہو رہی اس کی طرف لے جائیں گے دیکھئے مکی کو کرنا ہی پڑے مکی نے دیکھے کئی نہ کئی اگر یہ job accept کی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی اسے پتہ ہے کہ مشکل task ہے وہ دابشہر کو بھی دیکھ رہا ہے وہ یہاں سے پاکستان تیم کو بھی دیکھے گا of course experience ان کے پاس ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ chairman cricket board کا trust level ہے for example اب ایسا چیزیں نہیں ہوں گی کہ جیسا چل رہے دیکھیں ایک chain چل رہی تھی پہلے کسی کو کسی سے مسئلہ نہیں تھا ٹھیک ہے ایک دوسرے کو cover کیا جاتا ہے ہر جگہ پر نیچے سے اوپر تک اب ایسا نہیں ہوگا اب questions پوچھے جائیں گے تو جب اوپر سے آپ کو questions پوچھے جائیں گے آپ مجھے پوچھو گے کہ بھائی where is results where are results تو اس results کے جب questions start ہو جاتے ہیں پھر ہر بندہ اپنی جاپ کرتا ہے تو ای تھنگ مکی کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا وی ایسا سیم تائم یا نو مکی کے ہوتے پاکستان کرکت نے پرفارمسز دی ہیں یا دو سال مکی کے ہوتے ہوئے آپ نمبر ون ٹیم رہے ہیں مکی کے ہوتے ہوئے آپ چیمپئنز ٹروفی جیتے ہیں تو یو کن آٹ ٹیک دیز ٹنگ اوپر سے سب سے بڑی چیز ہی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب ایک سربراہ آتا ہے کسی انسٹیٹیوٹ کا وہ اپنی چیزیں اپنے طریقے سے کرتا ہے رسک لیتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ جو فلو چل رہا اس کے پیچھے چھپ جائے اور باقی چیزیں کرنے لگے تو یہاں کریڈٹ جاتا ہے نجم سیڈی صاحب کو کہ بہت ساری آئی بروز اٹھی ہیں ریز ہوئی ہیں کہ کیسے ہوگا کیسے سنبھال پائے گا بٹ سٹل جو ان کا ایک لیڈر یہی ہوتا جو میرا جو ان کا لگا کہ ہاں یار یہی ٹھیک طریقہ ہے انہوں نے وہ امپوس کرا ہے اب وہ ریزلٹس بھی ڈیمانڈ کریں گے سو آئی تنگ یہ کریڈٹ جاتا ہے ان کو بھی ساہیہ آگے ورلڈ کپ آنے والا ہے یہ جو ساری ٹیم ملکے یونینمسلی کام کر رہی ہے مکی پابر کیپٹن بولرز بیٹرز یہ جائیں اور انشاءاللہ جو بھی کھیلے چاہے وہ میں ہوں چاہے آپ ہو وہ ملک کے لیے کھیلے اور انشاءاللہ ورلڈ کپ لے کے آئے انشاءاللہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ابھی ڈینکنگ میں ہم ڈیڑھ دن کے لیے نمبر ون بھی رہے اگر ہم لاسٹ میچ جی جاتے تو ہم شاید چھوڑا سا دو ڈھائی منت تک بن جاتے ابھی کرنٹ ٹیم کو ڈی اے کے حوالے سے اگر میں آپ سے جانا چاہوں تو کیسے دیکھتے ہیں اور دوسرا کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹیم میں آپ کی جگہ بھی بنتی ہے جہاں تک آپ رینکنگ سے بات کریں بڑی اچھی بات ہے چاہے دو دن کے لیے آئیں ڈیڑھ دن کے لیے آئیں جا لوگ کہیں گے کہ یار نو پلیئر نہیں ہیں ان کی ٹیم کے لوگ کہیں گے کہ وہ نمبر دو پہ ٹیم تھی اور وہ جب پاکستان آئی اپنے نو پلیئر چھوڑ کے یا آپ نے ان کو چار مائچ رہا دی ہے جس کی وجہ سے آپ نمبر وہ ٹھیک ہے وہ پلیئرز کو خود بھی پتا ہوتا ہے کہ یار اگلی ٹیم جو ہے نا اس لیول کی نہیں ہے لیکن کہیں نہ کہیں آپ کے بیک آف دا مائنڈ آپ کے ہوتا ہے کہ یار ہم نمبر ون ٹیم ہیں چاہے دیڑ دن کے لیے اچھا ہوتا آخری میچ بھی جیتتے تو وہ لمبا سسٹین ہو جاتا ایک مورال بوسٹر چیز ایک کانفیدنس بوسٹر چیز وہ رہتی ہے بٹ انفرشنیٹلی وہ زیادہ رہنی پائی ہے جہاں تک آپ ون ڈے کرکٹ کی بات کر رہے ہیں تو صرف پاکستان نہیں پوری دنیا ہی سٹرگل کرے گی بگوز اگر آپ دیکھیں تو پچھلے دو تین سالوں سے ٹی ٹونٹی کرکٹ ڈومینٹ کر رہی ہے ہر کوئی ہر ٹیم جو ہے ٹی ٹونٹی کرکٹ کھیل رہی ہے کیونکہ ورلڈ کپ ہونا تھا لیگز ہو رہی ہیں پلیئرز جا کے کھیل رہے ہیں تو جو ون ڈے کرکٹ ہے وہ ڈیفرنڈ مسل یوز کرتے ہیں وہ آپ کی فٹنس کو ٹیسٹ کرتے ہیں ایس ای فاسٹ بولر آپ نے دس اوور کرنے ہیں دس اوور خالی کرنے نہیں ہیں وہی ایک سو پنتالیس کی پیش سے کرنے ہیں سمجھ رہے ہیں فیلڈنگ کرنے ہیں بیٹنگ کرنے ہیں تو اس میں آپ کی فٹنس آپ کا لائف سٹائل آپ کی میچ پریکٹس پھر دوسری چیز بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا اگر آپ کے جو میچ پریکٹس ہیں یا اگر کوئی آپ بڑی ٹیم آپ کے آپ کے ساتھ کھیلتی ہے تو آپ کو تھوڑا اس طرح کی بولنگ ملتی ہے اس طرح کی بیٹنگ ملتی ہے آپ کے بولرز کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہاں یا اس لیندھ پر اس بیٹسمن کو پڑتا ہے تو وہ ایکسرا محنت کرتا ہے ہمیشہ اپنی جو کمفرٹ زون ہے اس سے باہر نکل کی کوشش کرتا ہے اس سے امپروومنٹ آتی ہے آپ کو جو اچھے پلیئرز ہوتے ہیں اچھی ٹیمز ہوتی ہیں ٹیسٹ کرتی ہیں آپ کے پیشنس کو ڈیفرنٹ طریقے سے آپ کی ایبیلیٹی کو آپ کے سکل کو آپ کے پیشنس کو ایسے ٹیم آپ کو ٹیسٹ کرتی ہیں اس میں انڈویجیلز کا بھی فائدہ ہوتا ہے ایسے سیم ٹائم بیٹرز کو بڑا فائدہ ہوتا ہے اگر مجھے پتا ہے کہ یار ایک ٹیم میں دو ویک لنگ ہیں تو وہ بڑا آسان ہو جاتا ہے انٹرنیشنل لیول میں آپ کو جب آج کل لیگوں میں آپ کو دو ویک لنگ نہیں ملتے جب آپ کو انٹرنیشنل لیول پر دو ویک لنگ مل جائے اور تب جب خبہ کھیل رہا ہے تو ان کے پاس آگے سے کوئی آسپینر ہی نہیں ہے تو وہ مجھے آسپینر بالنگ کر رہا ہے اور مجھے پتا ہے مجھے تیس سوبر جو آسپینر نے کرنے ہے دونوں طرف سے مجھے میری طرف اندر کو بال آنے تو سن میرے لیے تو پرفارمنس کرنا بڑا سان ہو گیا نا میں تو اسے جب چاہے گا چوکا کھیچ لوں گا جب چاہے گا نیچے تو انٹرنیشنل ٹرکٹ میں آپ کو جو ہے نا ہر بولر آکے ٹیسٹ کرتا ہے انفورچنیٹلی ہماری جو پیچھے جو ٹیمیں آتی رہی ہیں ہم اس طرح ٹیسٹ ہوئے نہیں اور ابھی بھی جو بھی نیوزیلینڈ آئی ہے ہم ٹیسٹ ہوئے نہیں لیکن پوری دنیا سفر کرے گی خالی ہم سفر نہیں کر رہے آپ دیکھیں کہ ون ڈے کرکٹ کوئی کھیلی نہیں رہا ہے تو ایسا نہیں ہے صرف ہم سفر کر رہے ہیں تو پوری دنیا سفر کرے گی اوپن فیلڈ ہے سر اللہ کرے کہ ہم ایک اچھا پلان بنا کے جائیں میڈل آرڈر کو ذرا یہ تھوڑا دیکھ کے جائیں بکوز میڈل آرڈر ابھی تک اس طرح لگ رہا ہے کہ ون ڈیبل ہے شاید وہ بنایا ہی نہیں گیا شاید ان کو جب لا کے بولیں ہی تیرہ بارہ چودہ بولیں دیں گے تو وہ کیسے کونپیٹنس ہا رہا ہم نے سیلیکشن بھی دیکھے تو ٹی ٹونٹی اور اوڈی آئے کے اندر نیوزیلنڈ کی گیسٹ ہم نے چھے اوپنر سیلیکٹ کر لی ہے میڈل آرڈر میں تو صرف سلمان علی آگا تھے ہائرہ سویل انجرڈ ہو گیا تو افتخار کو تو بعد میں آپ نے انڈک کیا تو آپ کی سیلیکشن کے اندر بھی دے رہا سم لوپ ہول کے آپ نے کن کن لڑکوں کو اگنائز کر کے تو سر اگر آپ نے اوپنرز کو بھی میڈل آرڈر میں رکھنا ہے تو اٹلیس وہ اوپنرز ہوں جو کیپبل ہوں بس یہ چھوٹی سی بات یہ ہے کیا آپ کو اپرچونٹی ملے تو ایمش ازاد ریڈی ہے ورڈ کپ کے لیے سر میں نے آپ کو بولا ہے کہ یہ تو آپ بہت بڑی بات کریں تو آپ کسی بچے سے بھی پوچھیں گے کہ ریڈی ہے تو وہ آپ کو یہی کہے گا جی ریڈی ہے میرا تو خواب ہے ٹھیک ہے لیکن کوئی بات نہیں ہے کسی چیز کے لیے بھی یہ بھی خواب ہے کہ پاکستان ورڈ کپ بس اب لے کے آئے کیونکہ یہ سیم یونٹ بڑی دیر سے کھیل رہا ہے اور یہ سیم یونٹ کو اب ایک ہائی ٹائم کہ ہم ایک ٹائٹن لے کے آئے یہ عوام بھوکی ہے ٹائٹن کے لیے حالات آپ کے سامنے ہیں چیزیں آپ کے سامنے ہیں ورڈ کپ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنی جیت سے اس عوام کو کچھ لا کے دیں اس عوام جو ہمارے لیے دعائیں کرتی ہے یہ عوام دن رات مسلم پہ بیٹھے رہتی ہے it's high time کیونکہ ہر چیز اس گروپ کے فیور میں گئی ہے یہ جو گروپ آف پلیئرز ہیں ان کی فیور میں گئی ہے ان کو ان کا ٹائم ملا ان کو کس نے چھیڑا نہیں ان کو کوچ نے بیک کیا سیلیکشن میں بیک ہوئے it's high time کہ now people demand glory for you بالکل ایسے ہی ہے time کی shortage ہے نہیں تو جس طرح مزا آ رہا تھا بات کرتے ہوئے شاید اس کو ہم لمبا continue کرتے last note پہ ہمارے پلیٹ فارم سے اپنے فینس کیلئے چاہنے والوں کے لیے کوئی مسیج دینا چاہے تو پلی دو جائے گا میں تو بہت شکر گزار ہوں دیکھئے زندگی میں اس چیز سے تھوڑا نکلا ہوں سوشل میڈیا کی زندگی کے باہر جا کے جب دیکھا ہے دنیا ہوتی ہے تو یہ سوشل میڈیا کی فینس کس طرح چلتے ہیں زیادہ تر کس طرح کومنٹس اور ری ٹویٹس اور لائکس ہوتے ہیں یہ ہم نے ہی سٹارٹ کیے تھے ٹھیک ہے اور آج ہم نے ہی بند کیے اس کی کوئی وجہ ہی ہوگی کیونکہ you learn from your mistakes جو صحیح فینس ہیں جو ریئل فینس ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو میں دکھاؤں گا کس دن کیا ہوتے ہیں تو جب میں باہر جاتا ہوں ایسے ایسے جگہ پہ جہاں پہ لوگ جس طرح بھی میں سواد گیا تھا اور سواد پہ وہ اوپر وہ بانڈے کہتے ہیں جگہ کو جہاں پہ وہ اپنے جانور وغیرہ رکھتے ہیں اور وہ ایک ہی دو لوگ ہوتے ہیں جو پوری گرمیاں ہیں یا سردیاں اس جانوروں کا خیال رکھتے ہیں ایک ہی گھر وہ لکڑی کا بنایا ہوتا ہے اور جب ہم وہاں پہنچیں اور وہاں پہ بھی بندہ آپ کو جانتا ہو آپ کو رسپیکٹ دے تو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے تو پھر آپ باقی شہروں کی چیزیں تو چھوڑی دیں تو ہاں جی خواب میرے بڑے ہیں انشاءاللہ میری فاؤنڈیشن آئے گی اس کے ذریعے جو جو میں نے سوچا ہے انشاءاللہ ایک question تھا کافی لوگ جانا چاہے ہیں ماشاءاللہ you are quite good looking اور اسمان drama آیا تھا تو آپ نے look بھی اس طرح اپنا ڈائر کیا تو لوگ اکثر پوچھتے ہیں کیا آپ کا future میں ہے ایکٹنگ سائٹ پر آنے کا کوئی board shoot تو نہیں نہیں میرا ایکٹنگ سائٹ پر آنے کا جو میں چیز مجھے میرا دیکھیں میرا believe ہے کہ جو میں ایک چیز کر رہا ہوں اس کو end تک لے کے چلوں اور اس میں اپنا best دے دوں ابھی میرے cricketing years بہت زیادہ پڑے ہیں میں دو کشتیوں میں میں دو کشتیوں میں یہاں سوار نہیں ہوا کہ میں نے کبھی کوئی بزنس میں ہاتھ نہیں ڈالا کہ میرا جو سارا focus ہے وہ cricket پر رہے کیونکہ اگر میں اپنا focus divert کرتا ہوں تو وہ میرے ملک کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی cricket کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی تو میں چاہتا ہوں میری ساری energy ہے وہ میری cricket پر لگے جہاں تک آپ عثمان کی بات کرتے ہیں ایتگرول اس کے بعد کلوس عثمان مجھے دونوں سیریلز ہیں بہت پسند ہیں بہت regularly میں نے پہلے ایتگرول follow کیا ہے اس کے بعد اب عثمان میں I think it's بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ان دو سیزن سے اگر آپ اس کو regularly follow کریں اور اس کو سمجھنا چاہتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے احمد بھائی اگین آپ کا بہت شکریہ بڑا مزہ ہے آپ سے بات کر کے ہماری دعا اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ جب comeback کریں اور اپنے ملک کا نام اور اپنی family کے لیے تمام وہ چیزیں کریں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اگین آپ کا بہت شکریہ عظیر ہم نے ان سے بڑی خوبصورت گفتگو کی اور ہمارا میسیج بھی یہی ہے کہ ہم نے اپنے نیشنل ہیروز کی قدر کرنی ہے ان کو بنانا ہے جہاں ہم ٹیلنٹ کی بات کرتے ہیں تو ٹیلنٹ کو کئی دفعہ بنایا بھی جاتا ہے اور ہم اسی طرح اپنے پلاتفارم سے ہی ہمیشہ آواز اٹھاتے ہیں کہ اپنے ہیروز کو اپنے لے کے چلنا ہے اور ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا انشاءاللہ موسیقی